اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت فراگ کی کٹنگ اور سٹیجنگ کی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں اس فراگ کی نیچے میں نے سنگل کمیز کا کپڑا یوز کیا اور اس کی اوپر فراگ بنایا ہے اوپن گون سٹائلی یہ فراگ میں نے جس بچی کے لیے بنایا ہے وہ کافی ہلدی ہے تو اس کے لیے میں نے پورا ٹو پی سلون کا سوٹ لیا ہے پلازو کٹنگ کر کے جو کپڑا بچا تھا اس کی میں نے یہ کمیز بنایا ہے اس فراگ کے اندر یہ فراگ میں نے جس بچی کے لیے بنایا ہے وہ بچی کافی ہلدی ہے تو اس کے لیے میں نے اس کی جو فٹنگ کی شیپ ہے وہ بہت کام دیا ہے تو آپ اپنی سائز کے مطابق اس کی فٹنگ کی شیپ دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو چلیں آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی سائز کے مطابق یہ سنگل کپڑا کٹنگ کی ہے اس کپڑے کی جو لیندھ ہے وہ ٹونٹی ایٹ انچ ہے ٹونٹی سیون انچ جو میرا تیار سائز ہے تو ٹونٹی ایٹ انچ میں نے اس پر لیندھ میں ایکسٹر لیا ہے جو ویڈھ ہے وہ ٹونٹی تری انچ ہے اس کپڑے کی جو ویڈھ ہے وہ میں نے تیار سائز سے تین انچ زیادہ لیا کیونکہ میں نے پائپنگ کرنی ہے بعد میں اس کی پھر ڈرافٹنگ کروں گی اس کے بعد میں نے یہ بکرم کی پٹی کٹنگ کی ہے اور اس کو کپڑے پہ جپکایا ہے اس کی ورد وانہ انچ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ میں نے اس کپڑے کی سائز کی مطابق رکھی ہے اس کے بعد اس پٹی کو کپڑے کی الٹی سائیڈ پہ اس طرح الٹا رکھ کے تو کنارے پہ سلائی لگانی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگانے کے بعد اس کو صدی سائیڈ پہ فولڈ کرنے ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کو کنارے پہ سلائی لگانی ہے اور جو آگے ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو بھی اندر والی سائٹ پر فولڈ کر کے تو اس کی اوپر سلائی لگانی ہے ایک بالکل کنارے پر سلائی لگائیں گے اور ایک آگے کی طرف سلائی لگانی ہے تو سلائی لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کے بعد اس کپڑے پر اوپن شٹ کی شیپ دینے کے لیے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ کرنے کے لیے پہلے اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس کا درمیان آپ نے صحیح سے کرنا ہے شیپ دینے تاکہ اس کی کٹنگ ٹیڑی نہ ہو فولڈ کرنے کے بعد اس کو درمیان سے آرام آرام سے آپ نے کٹنگ کر دینا ہے تو یہ میں نے کٹنگ کر لیا اور اس کو کھول کے میں آپ کو چیک کروا دوں گی اس کے بعد میں نے بکرم کی مزید پٹیاں کٹنگ کی ہیں ان کی جو ویٹھ ہے وہ ہاف انچ ہے اور جو لینڈ ہے وہ میں نے اس کپڑے کی سائز کے مطابق رکھی ہے جتنی اس کپڑے کی لینٹ ہے اتنے میں نے اس بکرم کی لینٹ رکھی ہے اور اس کو کپڑے کی الٹی سائیڈ پہ کنارے پہ رکھ کے تو اس کی اوپر پریس لگانی ہے دونوں سائیڈ پہ اسی طرح سے یہ پٹیاں رکھنی ہے اور کنارے سے پریس لگانی ہے پریس لگانے کے بعد یہ اس طرح سے اس کی شیئے پائے گی اس کے بعد اس شیئے پہ پائپنگ کرنی ہے تو پائپنگ لگانے کے لیے میں نے یہ کپڑے کی پٹیاں کٹنگ کی ہیں ان کی جو ورث ہے وہ ون انچ ہے اور جو لیندھ ہے وہ میں نے اس شرٹ کے مطابق لیا جتنی شرٹ کی لیندھ ہے تو میرے پاس کپڑا کا لمبائی میں کم آ رہا تھا تو میں نے نیچے اس کا تھوڑا چھوٹا سا پیس ڈالیا اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح سے الٹا رکھ کے تو کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے سلائی آپ نے کنارے کنارے پر لگانی ہے اگر کنارے پر نہیں لگے گی تو پائپنگ جونسی ہے وہ بہت موٹی موٹی آئے گی جو سلائی ہونے کے بعد بہت بری لگتی ہے اس کے بعد سلائی لگانے کے بعد اس کپڑے کو اندر والی سائٹ پر فولڈ کر کے تو اس کے بالکل درمیان درمیان سے سلائی لگانی ہے تاکہ جو ہم سلائی لگا رہے ہیں وہ چھپ جائے اس پائپنگ کے ساتھ ساتھ بالکل سلائی لگانی ہے اور صفائی کا آپ نے یہ پائپنگ لگاتے ہوئے بہت دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے اس پر بھی اسی طرح سے پائپنگ کرنی ہے تو پائپنگ کرنے کے بعد جو اندر کپڑا ایکسٹرا تھا اس کو اندر کی سائیڈ پر ڈبل فولڈ کر کے تو پر سلائی لگانی ہے تاکہ جو فینشنگ ہے وہ اچھے سے آئے اور دھاگے جو ہیں وہ باہر لٹکیں نہیں کیونکہ لٹکے ہوئے دھاگے بہت برے لگیں گے اس کے بعد دوسرا جو پارٹ ہے شڑ کا وہ بھی اسی طرح سے تیار کرنے اس کے بعد یہ جو دونوں پیس ہیں ان کو آپس میں جوائن کرنے ہے تو جوائن کرنے کے لیے میں نے کپڑا ایک اور ایکسٹرا کٹنگ کی ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ 3 انچ ہے اور جو لیندھ ہے وہ جتنا مجھے کٹ چاہیے تھا اس کے مطابق میں نے رکھی ہے نیچے سے تقریب میں 5 یا 6 انچ آپ کٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے اور ایک جو اس کا اوپر والا حصہ ہے ایک آپ نے بند رکھنے اور ایک کھلا رکھنے تو اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد کسی بھی پینسل یا دیلے کی مدد سے آپ نے اس کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے اور اوپر پریس لگانی ہے پریس لگانے کے بعد اس کو کپڑے کو اس طرح سے رکھنا ہے اور ان دونوں پارٹ کو اوپر اس طرح سے رکھ کے تو اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے تاکہ یہ جو دونوں پارٹ ہے یہ آپس میں جوائنٹ ہو جائیں تو یہ میں نے سلائی لگا لی ہے آپ کا ٹائم میرے لئے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو اس لیے میں جو سمپل سلائی لگاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں دکھاتی اس کے بعد اس کپڑے پر ڈرافٹنگ کرنی ہے تو ڈرافٹنگ کرنے کے لیے اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے کراس پیک لینی ہے کراس پیک اس کی سکس انچ ہے جتنی کراس پیک ہوتی ہے اسے ہاف انچ زیادہ آرم ہول ہوتا ہے اس کی سکس انچ کراس پیک ہے تو آرم ہول اس کا سکس پائنٹ فائف انچ ہوگا تو سیدھی ایک لمبی لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کے بعد ایک اور اس طرح سے لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے اس کے بعد چسٹ کا سائز لینا ہے جو چسٹ ہے وہ ہے اس کی ایٹ انچ ہے کیونکہ یہ ہلتی بچی ہے تو اس لیے ایٹ انچ میں نے دیا ہے آرم ہول کی گلائی کرنے کے بعد جو چسٹ سے کمر تک کفاس لاتا ہے وہ فور پائنٹ فائف انچ ہے بچوں کا جو تقریباً دس سال تک ہوتی ہیں ان کا یہ ہی ہوگا جو ویسٹ ہے وہ سیون پائنٹ فائف انچ ہے نشان لگانے کے بعد ان دونوں نشانوں کو آپس میں جوائن کر لینا ہے جو مارجن ہے وہ میں نے اس پہ دو انچ رکھا ہے تو آپ اس سے کم بھی رکھ سکتی ہیں ڈرڈ انچ زیادہ بھی تو آپ نے بالکل سیدھی لائن لگانی ہے اس کی کٹنگ میں کوئی آپ نے شیپ نہیں دینی کٹنگ کی کمر پہ کوئی آپ نے شیپ نہیں دینی اس کے بعد دھائی انچ کمار کرنا ہے اور ترچی لائن لگانی ہے ہاف انچ ٹیک کی شیپ کے لیے اس سے گلہ جو ہے وہ مارا پیچھے کی طرف نہیں جاتا تو اس طرح سے سیدھی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد کپڑے کے مزید دو اور پیس میں نے کٹنگ کی ہے پرنٹڈ جو ہے دو پیس کٹنگ کرنے کے بعد ان کو ڈبل فولڈ کی ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ویٹھ ٹین انچ ہے اور جو لیندھ ہے وہ الیمن انچ ہے ان پیسز کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ سیم ویسی ہوگی جیسے اندر والی شیٹ کی میں نے کٹنگ کی ہے تو آسانی کے لیے اسی شیٹ کو ان پیسز کی اوپر رکھے تو بلکل سات سات سے کٹنگ کرنا ہے تو آپ نے کٹنگ اس کی بہت دھیان سے کرنی ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد مجھے یہ جو اندر میں نے مارجن رکھا ہے وہ زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سمزید آف انچ اور کٹنگ کر لیا اب اس کا جو مارجن ہے وہ ڈیڈ انچ ہے اس کے بعد یوک اوپر کر کے تو دنمیان سے کٹ لگانا ہے یہ کٹ جب ہم گیر جوائنٹ کرتے ہیں تو ان کٹ سے کافی زیادہ سولت ہو جاتی ہے اس کے بعد بیک پارٹ کا ہم نے گیر لینا ہے یہ لمبائی میں میں نے تقریباً چینج زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ میں نے ہائی لو کی شیپ والا فراغ بنایا ہے تو اس لیے بیک پارٹ کی جو لیندھ ہے وہ سکسنگ زیادہ ہوگی تو اس میں جو میں نے پلیٹس ہیں وہ گیدر ازڑا لیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی اس میں چنٹے ڈالیں باکس پلیٹ ڈالیں یا نائف پلیٹ کچھ بھی ڈال سکتی ہے اس کے بعد میں نے فرنٹ اپ پارٹ کا گھیر لی ہے اس گھیر کی جو ورث ہے وہ اس بیک پارٹ کے مطابق میں نے رکھی اور جو لیندھ ہے وہ اس کی نائنٹین انچ ہے جو بیک پارٹ ہے وہ فرنٹ پارٹ سے تقریباً سکسنگ زیادہ ہے تو اس کی جو گلائی ہے وہ میں بعد میں کروں گی اس کی شیپ بعد میں دوں گی سلائی کرنے کے بعد پہلے نہیں دوں گی اس کی میں نے اپن گون کی شیپ رکھی ہے اس وجہ سے جو فرنٹ پارٹ ہے اس کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد جو یوک ہے اس کا فرنٹ پارٹ لینے کے بعد سب سے پہلے اس کی آر مول کی مزید فرنٹ پارٹ کی گلائی کرنی ہے کیونکہ جب میں نے کٹنگ کی تھی تو آگے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ نہیں کی تھی تو آر مول کی گلائی کروں گی تاکہ بازو میں جھول آئے کرنے کے بعد اب اس کی شیپ دینی ہے اوپن گون والی سب سے پہلے اس پہ 3 انچ پہ مارک کرنا ہے آپ جس سائز کا بھی بنا رہے ہوں آپ اس پہ 3 انچ کا ہی مارک کیجئے گا کیونکہ اس سے زیادہ یہ کم کریں گے تو وہ بہت عجیب سا لگے گا تو 3 انچ پہ مارک کر کے تو اسی دی لائن لگا دینی ہے اب یہ جو فرنٹ جو کٹنگ کی ہے اس کو میں آپ کو رکھ کے چیکر واہ دیتی ہوں جو اندر والی شرٹ کا کپڑا ہے تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو تو اس طرح سے رکھ کے تو بعد میں اس کو سلائی کریں گے جو فرنٹ پارٹ کا گھر ہے اس کو بھی میں رکھ کے چیکر واہ دوں گی اس پہ بھی میں نے گیدرز ڈالی ہے گیدرز ڈال کے یہ میں نے فراغ تیار کی ہے تو یہ بہت ہی پیارا فراغ ہے اور اس کو اب جو فرنٹ پارٹ ہے اس کو میں نے گلائی کی شیپ دینی ہے کیونکہ اس فراغ پہ میں نے گلائی کی شیپ دیوی ہے جو بہت ہی پیاری لگتی ہے تو اس کو اس طریقے سے کپڑے کو اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اس کو آگے پچھے نہیں کرنا کیونکہ پھر اس میں پرنٹ میں فرق آ جاتا ہے تو آپ نے سیوننج پہ پہلے مار کرنا ہے سیوننج پہ مار چاہے آپ بڑا سائز منا رہی ہیں چھوٹا سائز آپ نے سیوننج پہ مار کرنا ہے یہ نو سال کی بچی کا میں نے فراغ منایا ہے تو اس طرح سے مار کر کے تو کٹنگ کے دوران بھی اس کی مزید شیپ دیتے جانا ہے تو یہ میرا پورا کی بچے کروا دوں گی اس کی اس طرح سے کچھ شیپ بنیں گی اگر آپ چھوٹی سائز میں بنا رہی ہیں تو آپ یہ مارک سیوننج کا آپ فائیف انچ پہ بکار سکتی ہیں سکس انچ پہ بھی اور فور انچ پہ بکار سکتی ہیں اس کے بعد مشین کا ٹانگہ بڑا کر کے تو ڈبل سلائنج لگانی ہے ان دونوں جو فرنٹ پارٹ کے دونوں گھیر ہیں اس پہ سلائنج لگانے کے بعد ایک سلائنج کا آپ نے فرنٹ والا دھاگہ پکڑنا ہے اور دوسری سلائنج کا آپ نے نیچے والا دھاگہ پکڑنا ہے اور ایک سائیڈ سے گرہ لگا کے ان کی جو چنٹیں ہیں وہ آپ نے فرنٹ والے جو گھیر ہے اس کی چڑائی کے مطابق کرنی ہے تو یہ میں نے دونوں کی اس طرح سے چنٹیں برابر کر دیئیں پہلے ایک کی میں نے کیا اب اس کے بعد دوسری کی بھی میں نے یہ کر دیئے اور اس کے بعد اس طرح سے رکھ یہ تو اس کی اوپر سلائنج لگانے جو سمپل سلائنج ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی نہیں ہو جسٹ آپ کو بتاتی ہوں اب مزید اس وراغ بھی خوبصورتی کے لیے میں نے یہ پائپنگ لیا اورنج کلر میں اور اس کو اس طرح سے پہلے رکھ کے تو سلائنج کرنا ہے تو یہ پائپنگ میں آپ کو لگا کے چیک کروا دوں گی اس کی اسی دی سائیڈی طرح سے رکھ کے تو آپ نے سلائنج کرنا ہے یہ میری ویڈیو سٹیک مشین کے ساتھ جوڑ گئی تھی تو جب میں سلائی کر رہی تھی تو یہ موبائل کا جو کیمرہ ہے وہ ہل گیا تھا تو اس وجہ سے یہ آپ کو سکرین پر تھوڑا ہلتا و نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے سلائی کر دی ہے سلائی کرنے کے بعد اس کو اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر کے اوپر پریس لگانے ہے پریس آپ لازمی لگائیں گے ایسے نیٹنس پائپنگ کے بہت اچھی ہوتی ہے پریس لگانے کے بعد پائپنگ کو اندر اندر جو پائپنگ اس کو بھی ڈبل فولڈ کر کے اوپر پریس لگانے ہیں اور اس کے بعد اس کی اوپر سلائی لگانے ہیں کیونکہ یہ گلائی ہیں پریس سے میں نے اس کی جو گلائی ہیں پریس میں نے تب لگائی ہیں تاکہ اس کی جو گلائی ہیں وہ برقرار گلائی خراب نہ ہو تو اس طریقے سے جو دوسرا پارٹ ہے اس پہ بھی آپ نے اسی طریقے سے پائپنگ لگانے ہیں اس کو اس طریقے سے تیار کرنے ہیں اب جو فرنٹ پارٹ ہے اس کو اس شرٹ کی اوپر جوائنٹ کرنے ہیں جوائنٹ آپ نے صرف جو ہماری بارڈی ہے وہاں تک آپ نے کرنا ہے جہاں تک ہمارا ویسٹ ہے وہاں تک آپ نے کرنی ہے اس کو جوائنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد یہ فراغ نیچے سے کھلا رہے گا اس طریقے سے جو پائپنگ والی سائڈ ہے اس پہ بھی آپ نے صرف اس یوک تک جتنی آپ کی یوک ہے اتنا آپ نے دبل سلائی لے کر آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے سلائی کو اور دوسری سائڈ بھی آپ نے اسی طرح سے جوائنٹ کرنی ہے تو یہ میں نے دوسری سائڈ بھی جوائنٹ کر لی ہے تو یہ فرنٹ پارٹ تقریباً تیار ہو چکے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے تو اوپر والی سائڈ پہ گلہ آپ تیار کرنی کے لیے کٹ لگانا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو جو بیک پارٹ ہے وہ تیار کر کے دکھاؤں گی کیونکہ میں نے جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی آپ کو چنٹیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو سلائی لگا کر نہیں بتائی تھی تو اس وجہ سے میں یہ سلائی لگا رہی ہوں تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو تو اس میں میں نے سنگل سلائی لگائی ہے جو فرنٹ تھی اس میں میں نے دبل سلائی لگائی تھی تو اس میں میں نے سنگل سلائی لگائی ہے سنگل سلائی سے بھی چنٹیں ڈال سکتی ہیں لیکن جو دبل سلائی سے چنٹیں ڈالتی ہیں وہ بہت صفائی سے اور نیٹنس سے آتی ہیں تو ان چنٹوں کی جو چڑائی ہے وہ میں نے جوک کے مطابق کرنی ہے جتنی جوک کی چڑائی ہے تو ان چنٹیں ڈالنے کے بعد جو بیک پارٹ ہے اس کو اس طرح سے رکھ کے تو اس کی اوپر سلائی کرنا ہے آپ اندر جو مارجن ہے اس کا ہاف ہاف انج لازمی چھوڑی گا ہاف انج سے کم نہ کیجئے گا کیونکہ پھر فراک پہننے کے بعد نکل جاتا ہے تو سلائی لگاتے دوران بھی آپ نے چونٹیں جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے تاکہ چونٹیں خراب نہ ہو ساتھ ساتھ آپ نے ڈالتے جانا ہے بیک پارٹ بھی تقریباً اب تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ گلے کی ڈرافٹنگ کرنی ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ میں نے 3 انچ رکھی ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ تقریباً 4.5 رکھی ہے اس لائی ہونے کے بعد یہ 4 انچ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہ ایک اور مزید 2 انچ پہ لائن لگائی ہے لائن لگانے کے بعد اس کی ہلکی سی گلائی کر دی ہے تو یہ میں نے اس کی جو چڑائی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے اور لمبائی تھوڑی کم رکھی ہے کیونکہ یہ تھوڑی ہلدی بچی ہے تو تاکہ جب وہ پہنے تو گلہ جو ہے وہ تنگ نہ ہو تو اس کو اس طرح سے کپڑے پہ میں نے رکھ کے تو ساتھ سلائی لگائی ہے کپڑے کو فولڈ کر کے اور اس کے بعد گلے کو اس طرح سے اس کی اوپر رکھنا ہے جو میں نے کٹ لگائے تھے اس کٹ کو اس طرح سے رکھ کے تو اس کی اوپر سلائی کرنا ہے یہ فراق بہت ہی پیار ہے گرمیوں کے لحاظ سے بلکل نیا فراق کا ڈیزائن ہے اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو اس طرح سے کنارے کنارے پہ اس کی اوپر سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد جو اندر والا کپڑ ہے اس کو کٹنگ کر دینا ہے تو کٹنگ آپ نے بلکل ساتھ ساتھ سے کرنا ہے آف آف انچ آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ گلہ پہنے کے بعد نکلے نہیں ہے تو اس کے بعد کٹ لگانے ہے کٹ آپ نے لازمی لگانے ہے کیونکہ جب گلہ اندر فولڈ کریں گے تو اس میں چننٹ آ جائے گی اگر کٹ نہ لگی ہوئے تو اس کو اندر سے فولڈ کر گیا تو اوپر کنارے پہ سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے سلائی بسکی لگا دی ہے اس کے بعد اب بیک پارٹ کا جو بیک پارٹ پہ اوپر نیک ہم نے تیار کرنا ہے تو اس کے لیے اسی کو فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے رکھ کے لیے پہلے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد جو اس کی ڈیپ کٹنگ ہے وہ ٹو انچ پہ کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے جو لائن ہے سے تیار کرتی ہوں اس کے بعد یہ میں نے کپڑے کٹنگ کیا اس کی لیند اور ویڈت وومین پہلے سے کٹنگ کر کے رکھ دیا ہے اس کو اس کپڑے پہ الٹا رکھ کے تو اس طریقے سے کنارے پہ سلائی لگانی ہے کپڑے کے سیدھی سائیڈ پہ اس کو سیدھا رکھنا ہے اور کپڑے کی الٹی سائیڈ پہ اس پہ سلائی لگانی ہے جب یہ کٹنگ ہوگا تو یہ خود بخود ہے جب اندر فولڈ ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے بیک نیک کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کر کے اس کو اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کرنے اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کرنے کے بعد اب تقریباً اس کو ایک ایک انچ پہ کٹنگ کرنے تو یہ کٹنگ اس طریقے سے کچھ کریں گے تو اگر آپ یہ پہلی پر گلہ بنا رہے ہیں تو آپ مار کر کے ایک انچ پہ تو آپ کٹنگ کیجئے گا میں یہ بناتی رہتی ہوں مجھے اس کا اندازہ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پہ کوئی نشان وغیرہ نہیں لگائے تو اس کو پہلے شولڈر کو اٹیچ کریں گے تو اس طریقے سے اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اسے جو گلہ ہے وہ بہت زیادہ صفائی سے آتا ہے اور جب پہننے کے بعد یہ کبھی بھی نکلتا نہیں ہے مضبوطی سے یہ سلائی ہوتا ہے تو یہ شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد اب جو اندر والا کپڑا ہے اس کو فولڈ کر کے تو اس کی اوپر سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے اس کو فولڈ کر لیے ساتھ ساتھ آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کی اوپر سلائی لگاتے جانا ہے یاد رہے کہ اس پہ کوئی چنٹ نہ آئے اگر چنٹ اس پہ آگئی تو وہ بیک جو نک ہے وہ بہت برا لگے گا تو آرام رام سے آپ نے اس کو اندر فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کی اوپر سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی سلائی بیک نیک کی مکمل ہو چکı ہے بیک نیک تقریباً اب تیار ہے بعد میں آپ نے اس کے اوپر چھوٹی ہو کوئی بٹن مغبارہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد میں نے بازو کی کٹنگ نہیں کیتی تو اب بازو کی کٹنگ کروں گی تو یہ میں نے ہافMonter رکھے ہیں تو اس طریقے سے جوہاں نارمل آپ نے بازو کی کٹنگ کر دینے آپ ایسے کر لیں تو یہ بازو کی کٹنگ بھی تقریباً اس کی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ جو بازو ہیں اس کو فراک جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہے بازوں دونوں بازوں کو اٹیج کرنے کے لیے بازوں کو اس طرح سے رکھ کے کٹ جو ہے وہ اس سلائی کی اوپر رکھے تو اپنی سلائی کرنے ہے سلائی میں نے دونوں بازوں کی لگا لیا اس کے بعد یہ میں نے بکرم کی پٹی ایک تیار کیا جس کی ورث ہے وان انچ ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو کپڑے پر اٹیج کر کے تو اس کپڑے کی بازوں کی الٹی سائیڈ پر رکھے تو میں نے سلائی لگائی ہے اور اس کو سیدی سائیڈ پر فولڈ کر دیں گے جس طرح میں نے اندر والی شرٹ پر میں نے آپ کو سارا بتایا تھا پٹی لگانے کا سیم وہی طریقہ ہے اس بازو پر بھی پٹی لگانے کا تو اس کو فولڈ کر کے پہلے کنارے پر سلائی لگانی ہے کنارے پر آپ سلائی لازمی لگائیے گا کیونکہ جب یہ دھولتا ہے تو بکرم پھر آگے پیچھ ہو جاتا ہے جو پھر بہت برا لگتا ہے تو اب جو آگے کپڑا میں نے چھوڑا ہے اس کو بھی اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر کے تو اس کی اوپر سلائی لگانی ہے تو یہ تقریباً اس کی سلائی لگ چکے اس کے بعد جو اندر والی فٹنگ کی سلائی ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو جو فٹنگ والی سلائی ہے وہ صرف آپ نے جہاں تک آپ کے کمر کا سائز ہے وہاں تک آپ نے اس کی فٹنگ کرنی ہے باقی یہ جو نیچے ہے یہ سارا کھلا رہے گا تو یہاں تک آپ نے سلائی ختم کرنی ہے ڈبل سلائی لگانے کے بعد اس طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد ہے اس شرٹ کو اوپر کر کے تو جہاں آپ نے سلائی ختم کی بھی ہے وہاں پر آپ کو یہ دھاگہ نکلا و نظر آ جائے گا اسی دھاگے سے آپ نے یہ شروع کرنی ہے سلائی تو یاد رہے جو چونٹے آپ نے ڈالی ہیں وہ اس میں خراب نہ ہوں تو اس طریقے سے اس کی اوپر کرنی ہے سلائی لگانی ہے تو ہاف انچ آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے بیک جو پارٹ ہے اس کی گلائی کرنی ہے اس کی شیپ دینی ہے تو دونوں سائٹ پہ سلائی لگانے کے بعد آپ جو اندر والی جو کپڑا ہے اندر والا اس کو اس طریقے سے کٹ لگانے کٹ لگانے کے بعد اس کو اندر والی سائٹ پہ فولڈ کرنے نارملی ہم جس طرح کمیس کی چاکس بناتے ہیں اس کی بھی اسی طریقے سے چاکس بنانے ہے تو اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کی اوپر سلائل لگانی ہے سنگل سلائل لگانے کے بعد اب آپ نے کنارے پہ سلائل لگانی ہے تو یہ کنارے پہ میں نے سلائل لگا دیا دوسری جو سائیڈ ہے وہ بھی آپ نے سیم اس طریقے سے تیار کرنی ہے تو یہ فراق تقریباً تیار ہو چکے اب اس کی جو بیک پارٹ ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا اس پہ کام تو اس کی اب گلائی کرنی ہے تو اس طریقے سے پہلے فراق کو رکھنا ہے تو ہاف انچ چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کی گلائی کرنی ہے کیونکہ ابھی ہم نے پائپنگ لگانی ہے تو ہاف انچ جو ہے وہ پائپنگ کے اندر چلا جائے گا تو اس طریقے سے اس کی گلائی کرنی ہے تو پائپنگ اس کی جو میں نے فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو لگانا بتائی ہے وہ اس کی بیک پارٹ بھی بھی سیم اسی طریقے سے پائپنگ لگے گی تو اس طریقے سے آپ نے پائپنگ کو اس پہ کپڑے پہ سی دارہ کے اس کے اوپر سلائل لگانی ہے ایک سا جو دھاگے وغیرہ ہیں وہ اپنے کٹنگ کر لینے ہیں اس کے بعد یہ اوپن شیٹ پہ میں نے یہ بٹن لگائیں آپ ملٹی شیٹ میں لگائیے گا وہ زیادہ پیارے لگیں گے میرے پاس ملٹی شیٹ میں نہیں تھے تو یہ فراگ ہم کی فائنل لوگ ہے یہ فراگ پہنے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ میں نے عید کے لیے تیار کیا ہے نو سال کی بچی کا اس کے نیچے میں نے کھلا پلازو بنائی ہے کیونکہ یہ آگے سے شارٹ اپی چیسے لونگ ہے تو یہ پہنے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح کے پیارے پیارے ڈیزائن آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے جن کی میں نے کٹنگ اور سریجنگ آپ کو بتائی ہے تو آپ میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی وی اے ویڈیو چلگی تو میری ویڈی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ